بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے بکری فارم کیسے بنائیں اس بزنس میں کتنا پروفٹ ہے اور منافع کمانے کا طریقہ کیا ہے پیارے دوستو گوڈ فارمنگ ایک صدہ بہار لا زوال اور ایک بہترین پروفٹیبل بزنس ہے اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کاروبار سے کیسے زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں فرینڈز ایک گاڑی کا مکین ایک سال ہا سال اپنے استاد کی جھنکے برداشت کرنے کے بعد اپنے آپ کو استاد کہلوانے کا حق دار بنتا ہے اور ایک ڈرائیور پہلے دن ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھ جاتا بلکہ کئی سال اپنے استاد کی گاڑی کے شیشے صاف کرتا ہے اس کی گاڑی کے ٹیرز ہوتا ہے تب جا کے کہیں اسے استاد جی کا لقب ملتا ہے الغرض آپ جس فیلڈ میں بھی نظر دوڑائیں آپ کو سیکھنے کے علاوہ کامجابی نظر نہیں آئے گی لوگ اس فیلڈ میں آنا بھی چاہتے ہیں پروفٹ بھی کمانا چاہتے ہیں لیکن سیکھنا نہیں چاہتے یہ بات سمجھ سے بالات آ رہے سب سے پہلا اصول گوڑ فارمنگ کا یہ ہے کہ آپ گوڑ فارمنگ سیکھیں اگر آپ کسی فارمر کے فارم پہ جا کر چار ماہ چھے ماہ کام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں تو کم از کم فرینڈز اتنا تو کر سکتے ہیں کسی اچھے گوڑ فارمر سے رائے تو لے سکتے ہیں ساتھ کسی ویٹنری ڈاکٹر سے آپ رابطہ کر لیں اس سے ان جانوروں کی بیماریوں کے متعلق جانے ان کا علاج جانے ویکسینیشن کے بارے میں ان سے پوچھیں کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں جب آپ گوڑ فارمنگ سٹارٹ کریں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم نے جانوروں کو کھلانا کیا ہے ان کی کیا روٹین ہونی چاہیے صبح و دوپیر شام کی کس نسل سے میں نے سٹارٹ کرنا ہے اور کتنے جانوروں کے لیے کتنی جگہ کی ضرورت ہے جانوروں کے شیڈ خوراک اور میڈیسن کی کیا خرجات ہیں کم از کم یہ انتہائی ضروری معلومات تو آپ کے پاس ہونی چاہیے شیڈ آپ بے شک کچھا بنا لیں لیکن آپ نے موسم کا خیار رکھنا ہے تاکہ آپ کے جانور گرمی اور سردی کی شدت سے محفوظ رہ سکیں جو رقم فرینڈ آپ پختہ شیڈ کے بنانے پہ صرف کریں گے اسی رقم سے آپ جانور خرید لیں جانوروں کی تعداد آپ کی بڑھ جائے گی شیڈ اور باڑے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوگی اگر آپ دس جانوروں سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیڑھ مرلہ پہ آپ شیڈ بنائیں گے اور باڑا تین مرلہ پہ اگر سو جانور ہیں تو پندرہ مرلے پہ شیڈ اور تیس مرلہ جنہیں ڈیڑھ کنال کا آپ کا باڑا ہونا چاہیے گوڑ فارمنگ سے زیادہ پروفٹ کمانے کا کیا طریقہ ہے اگر آپ اس بزنس سے زیادہ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات اپنے پلے باندھ لیں کہ آپ کوشش کریں کہ ڈیچ ریشو کم سے کم ہو اس کے لیے جان لیوہ امراض کی ویکسینیں آپ نے اپنے ٹائم پہ کروانی ہیں اس کے علاوہ خوراک آپ نے اپنے جانور کو اچھی کھلانی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو چارہ وغیرہ ہے وہ مہنگا نہ ہو اگر آپ سٹال فیٹنگ کر رہے ہیں تو سستہ چارہ آپ کو ڈھونڈنا چاہیے اگر آپ چرائی کروا رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کا ویسے ہی خرچہ کام آئے گا جتنا آپ اخراجات کنٹرول کر لیں کہ فرینڈز اتنا ہی سال کے بعد آپ کو پروفٹ زیادہ ملے گا کس نسل کی بکریوں سے فارمنگ سٹارٹ کی جائے تو یہ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اپنی مقامی جو آپ کی بریڈ ہے آپ اسے سٹارٹ لیں یوٹیوب پہ جو مٹھی چوپڑی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں کہ آپ فلان نسل کی گوٹس رکھیں گے آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا فرینڈز بلکل میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ہم آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہے ہیں بلکل بھی یا آپ نقصان اٹھائیں گے یا اپنی جو علاقے کی بریڈ ہے اس سے آپ گوٹ فارمنگ سٹارٹ کریں ہاں آپ کو کسی اچھی نسل کا شوق ہے تو آپ دو چار جانوار بے شک پال سکتے ہیں شوقی اطور پر اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ جو بھی نسل مستقبل میں اپنے فارم پہ دیکھنا چاہتے ہیں اس نسل کا ایک آپ اچھی قسم کا بریڈر لے آئیں اور بکریوں میں چھوڑ دیں انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال کے بعد آپ کی نسل چینج ہو جائے گی لیکن اس وقت تک آپ سیکھ بھی چکے ہوں گے اور وہ نسل جو ہے پھر مکس ہو جائے گی آپ کی مقامی بریڈ اور اس نسل سے کراس ہو جائے گا جو آپ رکھنا چاہتے ہیں جب پالنا چاہتے ہیں ایک اور انتہائی ایم پوئنٹ جو کہ اکثر گوٹ فارمر کے فیل ہونے کا سبب بنا ہے کہ چھوٹے جو بکری کے بچے ہوتے ہیں وہی اصل فارمر کا پروفٹ ہوتا ہے ان کی ڈیس رو شو بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہماری ویڈیوز کافی موجود بھی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے جنہوں میں مزید ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے کہ بکری کے چھوٹے جو بچے ہیں آپ نے ان کی کیسے حفاظت کرنی ہے کام سے کم خرچہ پر گوٹ فارمنگ کریں جتنے آپ اخراجات کم کر لیں گے اتنے ہی انشاءاللہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اگر آپ سٹال فیٹنگ کر رہے ہیں تو پھر سستہ چارہ پر پا لیں سستہ چارہ کے ہماری ویڈیوز موجود ہیں چینل پر ہم نے ڈسکرپشن نے ان کا لینک بھی دے دی جائے گندم کی طوری سے جو سستہ چارہ گھر پر خود تیار آپ کریں گے تو انتہائی سستہ ہے وہ چارہ کھلائیں اپنی گوٹس کو دو ٹائم ایک ٹائم سبز چارہ کھلائیں اگر آپ چرائی کروا رہے ہیں تو پھر تو آپ کے بارے نہیں آ رہے ہیں پھر تو آپ کو بچت ہی بچت ہے آخر پہ فرینڈز کے آپ کو کتنا منافع ملے گا اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولہ دینے لگا ہوں بیس سال تیس سال چالیس سال پرانا گوٹ فارمر بھی ہے آپ اس سے بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کہے گا کہ جس نے بھی آپ کو یہ فارمولہ دیا ہے بلکل فٹ ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ میں گوٹ فارمنگ کا بزنس کروں دس بکریوں سے کروں پچاس سے سو سے دو سو سے تو مجھے پرافٹ کتنے ملے گا فرینڈز سب کچھ یہ سٹال فیڈنگ کا آپ نوٹ کر لیں اور چرائی پہ اگر آپ پالتے ہیں جانوار تو اس کا بھی نوٹ کر لیں چاہے آپ دس سے سٹارٹ لیں پچاس گوٹ سے لیں یا سو سے دو سو سے لیں اگر آپ سٹال فیڈنگ کر رہے ہیں تو ایک بکری آپ کو پندرہ سو روپے پرافٹ دے گی ایک مہینے کا ایک سال کا بن جائے گا اٹھارہ ہزار روپے اگر آپ چرائی پہ پال رہے ہیں تو ایک بکری آپ کو دو ہزار روپے پرافٹ دے گی اس میں تمامی اخراجات ہیں ملازم کے اخراجات دارہ وغیرہ ونڈا دانہ جو بھی آپ کھلائیں گے میڈیسان ویکسینے جو جانوار آپ کے خوزانہ خاصتہ ایکسپیر ہوں گے وہ بھی اس میں ہم نے ایڈ کی ہیں یہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں بے شک اگر آپ گوڈ فارمگی سٹارٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال دو سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جار واقعی اتنا پرافٹ ہے اچھا اگر آپ سو بکری پار رہے ہیں تو اے اور سٹار فٹنگ کر رہے ہیں ایک بکری کا ایک مہینے کا آپ کا منافعہ پندرہ سو روپے سو بکری کا بنے گا ڈیڑھ لاکھ روپے دو سو پار رہے ہیں تو تین لاکھ روپے منتھلی پھر سال کا آپ نکال لیں خود بارہ ماہ کا اگر سو بکری ہے تو پھر آپ کو پرافٹ ملے گا اٹھارہ لاکھ روپے سو بکری پال کر اٹھارہ لاکھ روپے سٹائل فیڈنگ پہ انشاءاللہ آپ کو پرافٹ ملے گا بکری نے چارہ بھی کھانا ہے جو فگر میں نے آپ کو دیا ہے انشاءاللہ اس کو آپ ضرور ٹچ کریں گے ٹینشن بالکل نہ لیا کریں منافع بخش بزنس ہے گوڑ فرمینگ میں جو نقصان ہے وہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے غیر سنجیدہ لالچی جلد باز اور دوکھ باز بندہ بالکل یہ بزنس نہ کرے اسے اس بزنس سے کوئی پرافٹ نہیں ملنے والا یہ ایک پاکیزہ بزنس ہے رزق حلال ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ سنت ہے یہ ایک لازوال بزنس ہے آپ یہ بزنس مستقل طور پر بھی کر سکتے ہیں اور ایزے سائیڈ بزنس بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں لیکن یہ بزنس ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ نسلیں بھی سوار دے گا جلد ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے حبیب بھائی کو اللہ حافظ